اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فرنز آج آپ کی ریکویسٹ پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا میں ڈوبٹا لے کے آئی ہوں یہ جو ڈوبٹا ہے یہ جو کپڑا میں نے لیا ہے 2.5 میٹرز کا از آئی آلرڈی ٹوڑڈ یوں کہ ہر ڈوبٹا 2.5 میٹرز کا ہی ملے گا آپ کو یہ میں نے لے لی ہے اورگینزا اس کو ہم ٹیشو بھی کہتے ہیں ساری لینگویجز میں اس کا ایک ہی نام ہے اورگینزا کے نام سے یہ آتا ہے کچھ پیور اورگینزاز ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ فیک ہوتے ہیں مطلب اورگینزا کی شکل کے ہوتے ہیں لیکن ان کی کالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اگر تو آپ بہت فینسی اور خوبصورت ڈوبٹا بنا رہے ہیں اور کسی ایکسپینسیو جوڑے کے ساتھ بنا رہے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اچھا اورگینزا بائے کریں یہ جو ہے وہ میں نے سلک لی ہے ڈوبٹے کا جو ڈیزائن بنانا ہے وہ سلک کا بنانا ہے یہ سلک فیبرک اور 3 میٹرز میں نے خرید لی ہے اب لمبائی میں اس کی جو لیندھ ہے وہ میں 3 میٹرز ہی رکھوں گی 3 میٹر آپ کو لمبا سا کپڑا ملے گا تو آپ نے اس کو اس طرح دو سٹرپس میں کٹ لینا ہے اس طرح کی دو سٹرپس ہم بنائیں گے 2 سٹرپس آپ نے اس طرح کی بنا لینی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو آپ کو میں اس کی وٹھ بتاتی ہوں وٹھ بنانے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر کے پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے so this is actually the width 14 inches 14 inches width ہے and length is 3 میٹرز ٹھیک ہے length is 3 میٹرز and width is 14 میٹرز اس کو آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے فولڈ this fabric like this and then press it well اب آپ نے اس کو اچھے سی اس طرح پریس کر لینا ہے back side پہ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے back side پہ آپ نے پریس کرنا ہے آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس 7 inches آ جائے گا اس طرح کی دو strips آپ تیار کر لیں please prepare two strips like this صحیح ہے یہ ہم نے ready کر لیا friends اب ہم نے کرنا کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بہت ہی پیارا سا یہ design ہے formal wear ہے ٹھیک ہے formal بھی آپ use کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو casually بھی اس طرح کے بنا سکتے ہیں cotton سے بنا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ جو آپ strip use کریں گی جیسے میں silk کر رہی ہوں آپ کے پاس کپڑا جو ہے وہ اکڑاوہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بہت ہی fake quality کا لو quality کا کپڑا ہوگا تو وہ آپ کا design صحیح نہیں آئے گا اب یہ back side میں نے رکھی ہے this is the front side and I'm using this back side اس پہ ہی design بنائیں گے اور پھر ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اچھا friends ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم میں نے community میں post دیوی ہے جس میں میں یہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہی تھی کہ کیا ہم آپ کو proper stitching course کروائیں جو کہ تقریباً two to three months کا ہوگا اور اس میں ہم آپ کو ہر چیز سکھائیں گے تاکہ وہ لوگ جن کو stitching بلکل بھی نہیں آتی تو basic stitching ہم آپ کو سکھا دیں گے اور ڈوبٹا ڈیزائننگ تو friends this is actually our main thing تو ڈوبٹاس تو آپ کے پاس بہت سرے آئیں گے اب میں five inches کا difference کر کے یہاں پہ میں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ points لگا رہی ہوں five inches difference gaps چھوڑ کے five inches کے آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینے ہیں five inches کا distance رکھنا ہے پوری strip پہ آپ نے اسی طرح سے لگانے ہیں ٹھیک ہے پوری strip آپ کی ready ہو جائے گی اب یہ جو open side ہے وہاں سے میں design بناوں گی ٹھیک ہے آپ یہ یاد رکھئے گا آپ نے open side سے ہی designing کرنی ہے پہلے میں سارے blocks کو five five inches کا بنا لیتی ہوں تاکہ difference نہ آئے blocks میں میں آپ کو reminder کے لئے دوبارہ بتا دوں کہ یہ میں نے silk کا کپڑا لیا ہے کتھان silk اور ڈوبٹا میں یوز کر رہی ہوں اور گینزا کا اور اس کیوپر میں لگا رہی ہوں five inches کا gap سے lines لگا رہی ہوں آپ نے اس طرح کی دو پٹیاں تیار کر لینی ہے اور length اس کپڑے کی تقریبا three meters ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے friends کہ جو open side ہے وہاں design بنانا ہے ٹھیک ہے draw this on the open side of the fabric اور یہاں کیا کر رہی ہو بھائی چھوڑے چھوڑے dots میں میں لگا دوں گی یہ back side ہے remember this this is the back side of the dupatta i'm drawing this on the back side of the dupatta اسی طرح friends آپ نے سارو پہ ڈرو کر لینے اور پھر یہاں سے ان کو آپ نے سٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے you have to stitch these blocks یہاں پہ آپ سٹچ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو open کر لیں گے تو چلیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے پوری جو ہے وہ فیبرک پہ لگا دی ہیں اب آپ نے اس کو کرنا ہے سٹچ دو فنگرز کا میں نے گیپ چھوڑا ہے اور اب میں اس کو یہاں سے سٹچ کر لوں گی friends بہت ہی زیادہ خوبصورت دوبٹے آ رہے ہیں اس منت میں آپ کو بہت سے دوبٹے دیکھنے کو ملیں گے ہمیں صرف چاہیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں ان کو دیکھیں ہر دوبٹے کو آپ نے دیکھنا ہے اور انڈ میں ہم give away بھی کریں گے آپ کو ہم دوبٹہ بھی بھیجیں گے free of cast جو بندہ جیت جائے گا اس کو ہم پھر give away دیں گے اور دوبٹہ گفت میں دیں گے لیکن فرنڈز ضروری یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹس اپ انسٹیگرام فیس بک وغیرہ پہ کیونکہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے ہمارے چینل پہ آئیں اور دیفرنٹ قسم دوبٹہ بہت ساری نیو ویڈیوز آنے والی ہیں اس لئے اب ہمارے ساتھ رہیے گا اب فرنڈز بہت ہی نیٹ این کلین آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے بلکل اینڈ تک نہیں لے کے جانا بلوک ٹو ٹو ٹری فنگرز کا گیپ چھوڑ دینا ٹو فنگرز چھوڑ ہے دس این کلوز سائیڈ ٹھیک ہے تو کلوز سائیڈ کو کیا کریں گے اوپر سے کھلی سائیڈ تھی اس پہ ہم نے ڈراؤ کر لی ہیں اور سٹیچ کر لی ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں سے دو کار دی ہیں پہلے نا تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے پھر ان کو اچھی سی شیف دے کے آپ نے کٹ کر 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 سارے بلوکس کو کٹ کر لی کٹ 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 دی 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 یہ بیچ میں آپ کو کپڑا نظر نہیں آئے گا اب ہم کیا کر یں ہم اس کو سیدھا سے کٹ دی 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 تو وہ پھر بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب تھوڑا سا کپڑا اس لی بھی چھوڑ دی جی گا کیونکہ اگر سلائی خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کھول کے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ میں سارے بلوک سو کٹ ہوں گی اسی طرح کی میں ایک اور سٹریپ بھی تیار کر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فرنس ہو گیا ٹھیک ہے سارا آپ نے اس طرح سے کٹ لی ہے چھوڑے 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 کٹس لگا لیجئے گا پھر یہ ایزی جب آپ اس کو کھولیں گے تو ایک جیسی ان کی شیپ آئے گی ایک جیسا فیس آئے گا اس سے فرنس اندر سے بھی میں اس کو کٹ کر دیتی دیکھیں آپ نے جو بیچ میں گی رکھا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ سٹیچ نہیں کرنا پر اس کی فیس چکل نہیں آئے گی اب اس کی جو کلوز سائیڈ ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے اوپن کر کے آپ اس کو سیدھا کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کے پاس شکل آجائے گی اب اس کی نیٹ اس لی نہیں آرہی کیونکہ یہ پریس نہیں ہے جب آپ سب کو سیدھا کر لیں گے تو اپنے اچھے سے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد میں آپ کو لگانا سکھاؤں گی کہ آپ نے اس کو دوبٹے پہ اٹیچ کیسے کرنا ہے اس سٹیچ کر لیں گے اس طرح لگا کے اس کو کر لینا ہے سٹیچ آج میری مشین جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی فرنس اسی طرح ہم نے چاروں کونوں کو جو ہے اس طرح سے پائپنگ کر لینا ہے جو ڈیزائن میں بنا رہی ہوں یہ فور سائیڈ کی لیے ہے اور 3 میٹر کا جو کپڑا ہوگا جو 3 منٹ کی ہم نے سٹریپ بنائی ہے وہ آپ کی دو سائیڈ کو کور کر لے گا اور اگر سپوس کریں آپ کا دھوپٹا بڑا ہے اور آپ کی سٹریپ کم ہو رہی کوشش کریں زیادہ لمبی سے لمبی سٹریپ بنائیں ٹھیک ہے یہ ہے کہ چھوٹی سٹریپ نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ پورے بورڈر پہ تو آجائے ٹھیک ہے چاروں یہ دیکھیں میں نے کر لیا فرنس میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب اس کی جو فرنس سائیڈ ہوگی جو بیک سائیڈ ہے اس کی اوپر میں اس کو لگا دوں گی یہ یہ پہ آپ نے کر نا اس طرح سے آئی ہے دیکھیں میں نے سٹریپ کو پریس کیا تو کتنی اچھی چیز کی لوک آگئی ہے اب میں اس کو یہاں سے فولڈ کروں گی جو کپڑا رہ گیا تھا ٹھیک ہے اور ادھر رکھ اس کو ہم نے فولڈ کر لیا اور دو فنگرز کا فاصلہ رکھ کے دھاغ سیم یوز کیجئے گا تھریڈ کا جو کلر ہے وہ بلکل سیم ہونا چاہیے یہ دیکھیں بیک پہ آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے کیونکہ فرنڈز ہمیں بیک پہ بھی سلائی کرنی ہے یہ صرف ادھر سے سٹیچ کرنے سے دوبٹا نہیں بنے گا اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ دھگا پھر نکل گیا ہے میری مشین کا میں اس کو دوبارہ سے سیٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کو کیا ڈبل فولڈ صرف جو آپ کا پیٹرن ہے وہ آنا چاہیے اور نیچے جو کھلی جگہ ہے اس کو ہم ادھر سے سٹیچ کرنے کے لئے یوز کریں گے سلی میں آپ کو کہلی دو سے تین فنگر کا فاصلہ رکھئے گا اور پھر اس کو سٹیچ کیجئے گا چلی ہم پورا سٹیچ کر لیتے بہت احتیاط سے سٹیچ کیجئے گا بلکل نیٹ جو ہے وہ سلائی آئے اس کی کلر کمبینیشن آپ کی اپنی چوائس ہے آپ چاہے تو آپ یہ سات میں سٹریپ میں لگائی ہیں یہ آپ دوسرے کلر کی بھی لگا سکتے ہیں اور گینزا کے بجائے آپ نیٹ کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں جو ڈوبٹا آپ کرنا چاہتے ہیں بنارسی بھی کر سکتے ہیں لیکن بنارسی کے ساتھ پھر بنارسی کے ہی سٹریپ بنا کے لگائیے گا یہ میں آپ سائیڈوں سے بھی سکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے فولڈ غور سے دیکھئے گا سل کے کپڑے پر مشکل ہوتا ہے اس کو فولڈ کر کے اس پر سٹیج کرنا اس طرح سے آپ کی دوسری سائیڈ بھی کور کر لے گا ایک سٹریپ آپ کی دو سائیڈ کور کر لے گی اور جو دوسری میں نے لانگ سٹریپ بنائی ہے وہ دوسری سائیڈ پر کر لے گی یہ دیکھے پیچھے سے دو فنگر کا فاصلہ آیا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو سارا سٹیج کر لیا ہے یہ میں سیدھی سائیڈ پر سٹیج کیا تھا اب ہم سائیڈ پر آ جاتے ہیں this is the back side of the dhu butta اب آپ نے کیا کر نا ہے friends کہ آپ نے سٹیچ کی ہے اور جہاں آپ کو کپڑا سلک کا نظر آ رہا ہے دیکھیں تو وہاں پہ میں نے سٹیچ کر دینی ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ proper attach ہو جائے تو آپ نے اس کی back side پہ جو کپڑا ہے اس کو بھی اس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ attach کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے اس کی wave آ گئی ہے یہ دیکھیں فرنس ہماری چاروں side پوری ہو گئی اب میں جس میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے اس کو press کرنا ہے پرس کرنے کے بعد اس کی proper شکل آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے آپ چاہے تو بیچ پہ جو آپ نے ڈوبٹا رکھا ہوا ہے اس کو چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ چوڑا ڈوبٹا اگر نہیں بنانا چاہتے اسی طرح آپ یہ کسی بھی کپڑے کے اوپر بنا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ اکڑ ہونی چاہیے کپڑے کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے آپ ان کو دونوں سائیڈوں سے لے سکتے ہیں تو یہ ڈیزائن بہت اچھا لگے گا کسی بھی کپڑوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں بنارسی کے ساتھ بنارسی کے ہی سٹریپس بنا کے لگا سکتے ہیں وہ بہت خوبصورت سا آپ کا ڈیزائن دیار ہو جائے گا فرنز ای ہوپ آپ کو میرا یہ ڈوبٹا ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا لیکن اگر آپ اور ڈوبٹا ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ اور ڈوبٹا ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں سٹیچنگ کو سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم جلد آپ کے لئے پلان کر رہے ہیں اور سیلنگ اور اس کا کام بھی ہم شروع کر رہے ہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شیئر ضرور کیا کریں اور تاکہ زیادہ لوگ ہماری چینل پہ آئیں ان کی ویڈیو کو دیکھیں اور thank you so much for watching my ویڈیو اللہ حافظ